سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھاون کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیئے جبکہ سورہ آل امران کی آیت ایک سو چونسٹھ اور سورہ الانبیاء کی آیت ایک سو ساتھ کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں اور اسی میں ملات منانے کا طریقہ بھی بتا دیں دیکھیں جی یہ ٹیپیکل یعنی یہ وہ ہمارے برلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہیں نا یہ مشہور مشہور آیات پڑھ رہے ہیں یہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ نبی الاسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی سورہ سورہ یونس آیت نمبر اٹھاون سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی اس کی یہ جو آیت نمبر اٹھاون ہے نظرہ اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھے نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں وہ قرآن کو کہا گیا یہ آیت نمبر ہے ففٹی سیون یا ایہا الناس قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِضَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُدُورِ اے لوگو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واض و نصیت والی کتاب آگئی اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماری ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اے نبی الاسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے اس پہ خوشیہ مناو یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہیں تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا وہ بھی ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں دلیل اس سے لیتے ہیں تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لے تو اس کو بھی استعادن لے لیں ہمیں کوئی عرض نہیں ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 164 ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبوس کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات راوت کرتے ہیں ان کا تذکیہ کرتے ہیں اللہ کا احسان ہے اور جو سورہ انبیاء کی وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لئے تو آپ رحمت بھی ہیں اللہ کا احسان بھی ہیں یہ اجتہادن ضرور لیں لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈریکٹ لیا ہی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اور ہمارے نبی الاسلام نے دونوں چیزوں کے جگہ جمع کر دیا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق ٹو سیون فائیو زیرو آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ فرمایا فیہی ولد وفیہی انزل علیہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی میں اس کی خوشی میں جشن ملاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں تو یہ دونوں جشن منا ہے نا قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے کہتے ہیں قرآن ترجمہ سے پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے دشمنی کی ہوئی ہے نا میرا مسئلہ نمبر ون ہے یہی ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نبیل اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کریں مولویوں کی لکھیوی کتابوں سے نہیں اللہ کی نازل کرتا کتاب سے تو منائیں جی بلکل پیر کا روزہ رکھیں باون دفعہ آپ ملاد منائیں جی سال میں اور باون دفعہ جشن قرآن منائیں اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبیل اسلام کی صیرت پہ عمل بھی کریں دونوں چیزیں پیرلل ملنے کے چلے ٹھیک ہوگی ملاد کا طریقہ بنانے میں یہی جو آپ نے بتا دیا جی جی یہی طریقہ روزہ رکھیں